مارس ہمارے سولر سسٹم کا ایک ایسا پلینٹ جو ہمارے ارد سے 22.5 کروڑ کلومیٹر دور ہے جہاں جانا انسانوں کے لیے کسی بھی فکشن سٹوری سے کم نہیں ہے ٹیسلا اور سپیس ایکس کے فاؤنڈر ای لون مسکہ کہنا ہے کہ وہ دو ہزار پچاس تک مارس پر ایک ایسی سٹی بنائیں گے جس میں کم سے کم دس لاکھ انسان ایزیلی رہ سکتے ہیں لیکن آج ہم یہ جانیں گے کہ مارس پر جانے والا پہلا انسان کن کن حالاتوں سے گزرے گا اور مارس پر سروائیف کیسے کر پائے گا وہ کسٹ میں خوش آمدید سپیس ایکس ایکس ایک ایسی کمپنی ہے جو پچھلے کئی سالوں سے روکٹ ٹیکنولوجیز میں بہت زیادہ ایمپرومنٹ لائی ہے جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ ای لون مسک اپنی کارس میں آٹو پائلٹ سسٹم لا چکے ہیں اسی طرح سپیس ایکس کے روکٹس میں بھی بہت ٹیکنولوجیز استعمال کی گئی ہیں جس سے وہ بہت کم فیول یوز کر کے سپیس میں جانے کی کیپیبریٹی رکھتے ہیں اسی کے ساتھ ای لون مسک نے انسانوں کو مارس تک لے جانے کے لیے ایک ایسی سٹار شپ تیار کی ہے جسے ٹیسلا میں یوز ہونے والی بیٹریز کی ہیلپ سے اپریڈ کیا جائے گا یعنی اس میں فیول کم سے کم استعمال کیا جائے گا ای لون مسک اپنی تمام ٹیکنولوجیز کی ہیلپ سے انسانوں کو مارس تک تو پہنچا دیں گے لیکن یہاں سوال یہ ہے کہ جہاں انسانوں کے لیے نہ ہی اکسیجن ہے اور نہ ہی کھانے پینے کا کوئی سمان اور نہ ہی مارس کے مائنس وان ہنڈڈ سنٹی گریڈ کے ٹمپریچر میں زندہ رہنے کے لیے انسانوں کی کیپیبریٹی یہ سب کچھ جانتے ہوئے بھی ایلون مسک کا ایسا کون سا پلان ہے جس سے وہ انسانوں کو مارس پر زندہ رکھ سکتے ہیں ایلون مسک کے پلان کے مطابق ٹو تھاؤزن ٹونٹی سکس میں مارس پر انسانوں کا ایک چھوٹا سا گروپ جائے گا جن کے پاس مارس پر کم سے کم دو سال تک سروائیف کرنے کے لیے تمام چیزیں موجود ہوں گی جن میں کھانا پینا اکسیجن اور پریشر لائز سوٹ شامل ہوں گے لیکن انسانوں کے مارس پر جانے سے پہلے مارس پر پروٹیکٹیو شلٹر بنانا بہت ضروری ہے کیونکہ مارس پر بہت زیادہ ہارش ایٹمورسفیر ہوتا ہے اور وہاں مٹی کے طفان انسانوں کے لیے خطرے سے کھالی نہیں ہیں یہ پروٹیکٹیو شلٹر مارس پر موجود ایک خاص طرح کی مٹی سے ہی بنائے جائیں گے لیکن یہاں ایک ننفیوجن یہ پیدا ہوتی ہے کہ جب مارس پر انسان موجود نہیں ہوں گے تو آخر یہ شلٹر بنائے گا کون حیرت انگیز طور پر ایلون مسک کا کہنا ہے کہ مارس پر یہ شلٹر ربورٹس بنائیں گے ان کا کہنا ہے کہ ہم مارس پر انسانوں سے بھی پہلے آرٹیفیشل انٹیلیجنس ربورٹس کو بیجیں گے جو مارس پر ان پروٹیکٹیو شلٹر کو تیار کریں گے یہ ایک خاص طرح کے ربورٹ ہوں گے جو بیسے تو الگ الگ حصوں میں کام کر سکیں گے لیکن ضرورت پڑھنے پر وہ ایک ساتھ بھی جڑ سکتے ہیں یہ ربورٹ انسانوں کے مقابلے میں بہت زیادہ جلدی کام کر سکیں گے جن میں کیمبراز، سینسرز، مٹی خودنے کے لیے ایسکیویٹرز اور 3D یونٹس بھی لگے ہوں گے سولر انرجی سے چلنے والے یہ ربورٹس سینسر کی ہیلپ سے ایک خاص طرح کی مٹی کو تلاش کریں گے جس جگہ پر وہ یہ خاص مٹی زیادہ پائیں گے وہیں وہ اپنا بیس یونٹ تیار کر لیں گے ان ربورٹس میں سے جس کا کام ڈگنگ کا ہوگا وہ اس جگہ سے مٹی کو کھود کر اسے کولیکٹ کرے گا اور پھر چھوٹے چھوٹے ربورٹس اس مٹی کو ریفائننگ یونٹ تک لے کے جائیں گے ریفائننگ کے بعد یہ مٹی 3D پرنٹر یونٹ تک پہنچائی جائے گی جو ایک ایک لیئر کر کے 3D پرنٹ کرتی جائے گی اور کئی مہینوں تک یہ کام ایسے ہی پریڈ کیا جائے گا جسے ہم ارت پر بیٹھ کر بھی مینج کر سکتے ہیں شیلٹر کمپلیٹ ہونے کے بعد اب پہلی بار مارس پر انسانوں کا ایک گروپ لینڈ کرے گا کیونکہ انسان یہاں پہلی بار لینڈ کریں گے تو ان کے ساتھ کافی سارا سمان بھی مجود ہوگا مارس پر مجود ربورٹ انسانوں کو وہاں ویلکم کریں گے اور ان کو لینڈنگ ایریے سے بیس یونٹ تک لے کر جائیں گے اور بیس یونٹ کی شیلٹر کے اندر چھوٹے چھوٹے یونٹس کو رکھا جائے گا جو اپنے آپ انفلیٹ ہو جائیں گے کیونکہ مارس کے ایٹموسفیر میں اکسیجن تو ہے نہیں اسی لیے یہ لوگ ان پریشر لائز یونٹس میں رہیں گے یعنی ان یونٹس میں ارتھ کی طرح کا ایک آٹومیٹک پریشر بنایا جائے گا یہ سارے پریشر لائز کیبن ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوں گے اور ان کیبنس کو سولر ربورٹ کی ہیلپ سے الیکٹری سٹی بھی دی جائے گی اور اسی کے ساتھ اگر کسی انسان کو بیس یونٹ سے باہر جانا ہوگا تو ایک سپیشل گاڑی کیبن کے دروازے سے آگر اٹیچ ہو جائے گی تاکہ اندر والا پریشر ڈسٹرب نہ ہو اب انسانوں کے مارس پر لینڈ کرتے ہی سب سے پہلا کام ہوگا مارس پر ایک گرین ہاؤس بنانا تاکہ مارس پر ویجیٹیشن کی جا سکے اور سائنس ریسرچ کے مطابق مارس پر سٹارٹنگ میں پٹاٹوز اور بینز ہی لگائے جا سکتے ہیں جس کا فائدہ یہ ہے کہ گرین ہاؤس میں جیسے جیسے پلانٹس بڑے ہوں گے تو اس سے ایک ایسی چیز پیدا ہوگی جس کی مارس پر سب سے زیادہ ضرورت ہے یعنی کہ اکسیجن اور مارس کی زمین کے اندر فروزن وارٹر مارس پر مجود روور کی مدد سے ڈونڈ چکے ہیں اب انسانوں کے لیے مارس پر اکسیجن بھی مجود ہوگی کھانے کے لیے دو ڈشی صحیح پر کھانا مجود ہوگا اور فروزن وارٹر کو پگلا کر پانی بھی ہوگا ایسے مارس پر بیجے گے یہ انسان اب بغیر ارت کی مدد سے زندہ بھی رہ سکتے ہیں اور واپس ارت پر بھی آ سکتے ہیں اسی طرح دو ہزار پچاس تک مارس پر دس لاکھ انسان پریشلائز کیبنز میں ہی رہیں گے یہاں سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ آخر ایلون مسک مارس پر سیٹی بنانا کیوں چاہتا ہے اگر آپ اس سوال کا جواب جاننا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کی پلی لسٹ میں جا کر آپ ہماری یہ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں جس میں آپ کو آپ کے ہر سوال کا جواب مل جائے گا ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور مجھے دیں اجازت نیکس ویڈیو تک تینک یو فور ووچنگ